یمان کی چینل اور بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں جھٹ بٹ بن جانے والی یہ ریسپی ہے تو چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ایک بطن میں میں آدھا کپ چینی ڈالوں گی اس کے اندر ملٹ ہونے کے لیے سے چھوڑیں گی اس کے اندر کوئی بھی پانی ہوگا کچھ بھی نہیں ڈالنا اس چینی کو خود ہی اس میں دھیمی آنچ پہ ملٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے بہت زیادہ دھیمی نہیں دیکھتا درمیانی آنچ پہ سے آپ ملٹ ہونے کے لیے رکھیں گی تقریباً پندرہ منٹ اس کے لگ جاتے ہیں اور یہ آسانی کے ساتھ ساری ہے جیسے ہی گرم ہوتی ہے ملٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے جب یہ تھوڑی سی ملٹ ہوتی ہے یہ باقی چینی بیش کے ساتھ ساری ملٹ ہونے لگ جاتی ہے دیکھیں اس میں تھوڑا تھوڑا یہ ملٹ ہونے لگ گئی ہے اب یہ اس کے ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے اس کے اندر تاں کہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور ہلاتے ہلاتے چمچ دیکھیں یہ بلکل آسانی سے ہی ہو جاتی ہے اور اپنا جیسے کلر جو ہے چینی جو ہے وہ چینج کر دیتی ہے براؤن کلر ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی ریچ میں رہ گئی یہ ساری اچھی طریق سے ملٹ ہو جائے لگ گیاں جیسے پہیاں پہیاں چیچی پہیاں پہیاں موسیقی موسیقی یہاں پہ دیکھیں یہ ساری چینی ہو گئی ہے ملٹ اب اسے میں ایک برتن میں اسے کر دوں گی ڈیش آؤٹ کر دوں گی اس میں گرم گرم ہی ڈالوں گی کیونکہ یہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ جمنا شروع ہو جاتی ہے اس میں ڈال کے سارے میں نے برتن میں پھیلا لیا اس کو ایکسائٹ پر رکھیں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے اب یہاں پہ میں اس کی فیلنگ کیار کرنے کے لیے دو کپ میں نے یہاں پہ لیا ہے دودھ تو اس دودھ کو گرم کروں گی جیسے ہی دودھ میں اس میں دودھ میں میں نے ڈال لیا ہے چینی اور چینی آپ اس حفظ پہ ضرورت اپنی ڈالیں گی کتنے آپ کو میٹھا پسند ہے اور جیسے ہی دودھ اس میں گرم ہونے لگتا ہے دودھ میں کسٹڈ کو گھول رہی ہوں دودھ میں تین چمچ تقریباً میں نے کسٹڈ بھر کے لی تھی اور اس دودھ میں اس کو کر دوں گے مکس کر دوں گے اور اچھے طرح میں میں اس کروں گے تاں کے دیگوں کو بھی گھٹی شکلی نہ رہے اور اچھے دیکھو یہ دیکھیں ابھی میں اس کو ہڑا رہی ہوں دنے کے تھوڑی تھوڑا سے گھٹیاں ہیں اسے دوبارہ پھر اعلاؤں گی اور ادھر ہمارا دودھ بھی تقریباً تکریباً تیار ہونے ہی والا ہے تو اس کو پھر میں اس کسٹڈ کو جو ہے وہ دودھ میں شفٹ کر دوں گی اور ساتھ ساتھ میں اس میں نے یہ اس طرح پھینٹی رہوں گی تاں کے کوئی بھی لنس ہو رہا نہ رہیں کیونکہ لنس نہیں رہیں گے تو تبھی یہ بھوڑک بہت اچھی لگے گی اور سمودھ سی بنے گی تو ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیں یہاں پہ بیس کو ہلاتی جا رہی ہوں اور یہ تھک ہونا یہاں پہ شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں تھک پی ہو گیا اب یہاں پہ میں نے دباروٹی کے چھے پیس سے کنارے کاٹ کے انہیں بلکل باریک باریک گرائنٹ کر لیا تھا اب یہ دباروٹی جو ہے نا میں اس کے اندر شامل کروں گی اور تھوڑ چھوڑ چھوڑ کر کے شامل کروں گی اور ساتھ ساتھ میں پھینٹی رہوں گی تاں کے اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور بلکل بھی اسی پیس گھٹلی گھٹلی نہ بنیں ساری اسی طریقے سے تھوڑ تھوڑی کر کے میں شامل کروں گی دو تین دفع میں کر کے یہ ڈباروٹی اس میں مکس کرنی ہے تاں کے یہ اچھی طریقے سے اس میں اچھی طریقے سے یہ حال ہو جائے اور یہ سموتھ سا یہ بنیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں دوبارہ دوبارہ تھوڑی تھوڑی طرق یہ ڈال رہی ہوں اور پھر اسے مکس کر دی ہوں پھینٹنے کے ساتھ پھینٹنے کے ساتھ اب یہاں پہ تقریباً یہ میرا ہو گیا ہے ریڈی اسے ہم اس بلکل میں شفٹ کر دیں گے جس میں ہم نے چینی ڈالی تھی چینی والا وہ پروسس ڈالا تھا اس میں سارا یہ ڈال کے اچھے طریق سے اس کو پورا جو ہے نا اس کے اندر پھیلا لیں گے تاں کے یہ پورا سیٹ ہو جائے اور اس کے پر یہ فائل پیبر میں نے لگا لیا تاں کے یہ ہیٹ اپ ہو جائے اور یہ پورا اس کے اندر لگا کے پھر اس کو ایک بڑے پتیلے کو چھولے پہ رکھیں گے گھرم ہونے کے لیے اس کو میں نے وہاں پہ رکھتی ہے چھولے پہ پتیلہ سوری تو وہ پتیلہ ہو گئے گھرم تقریباً اس کے اندر میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کے اندر آپ کو اسٹینڈ ہے اسٹینڈ آپ رکھ سکتے ہیں میں نے پہلے دکھیں یہ کٹوری رکھتی لیکن یہ کٹوری سے جو ہے نا یہ اپر ڈھکا نہیں بند ہو رہا تھا اور اس لیکن اس کے اندر پلیٹ ٹھکے لیے نے پدیر پا لیا اور وہاں پھٹی لیا تقریباً آدھی گھنٹے کے لیے اس کو میں اس کے اندر لیکھ کروں گی یہ طور پا لیا یہ تقریباً آدھی گھنٹہ ہو گیا ہم نے اسے نکال لیا اسے szed 2 ڈھنٹے کے لے میں اسے دش آؤٹ کروں گا اسے دش آؤٹ کروں گا تو دو گھنٹے فریج میں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اسے کے پورا یہ پہلے روم پر ٹیمبریچر پر ٹھنڈا کر کے پھر آپ نے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے اسے کے پھر نا سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے یہ نکال ہے ماشا اللہ ماشا اللہ بہت زبدست اور پرفیکٹ یہ پوڈنگ منی ہے اور ابھی آپ کو میں یہ کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں اور پھر آپ دیکھیں کہ کٹ کرنے میں میں نے اس کی کتنی زبدست لک کتنی زبدست آئی ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت زبدست ہوتی ہے آپ بنا کے ایک دفعہ بنائیں کوئی گیسٹ آجن کے آگے بھی رکھیں اور اسے لازمی ٹرائے کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسی بھی پسند آئے گی پلیز آپ دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی مہین سے آپوں سے چاہتی ہیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی